آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دب برنی شو آج ہم اپنے شو میں ایک اور ایسے بابا کی کہانی لے کر کے آئے ہیں جو ویواد اس سے گھرا ہوا ہے ایف آیا درج ہو گئی ہے کام وہی ہے جو بابا اکثر کرتے رہتے ہیں چاہے آسا رام ہو چاہے رام رحیم ہو چاہے ست پال ہو چاہے جتے بھی اس طرح کے بابا سامنے آتے ہیں وہ کوئی سے بھی رام ہو چاہے کوئی سے بھی پال ہو چاہے رحیم ہو وہ جو بھی ہوں وہ سبھی لوگ انہی میں اکثر پکڑے جاتے ہیں چاہے نیتیانند ہو تو اس طرح کے لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں اس طرح کے معاملے کہ بابا انہیں اپنی ہی ششیاؤں کا بلتکار کیایا ان کے ساتھ اپراکرتک سیکس اپراکرتک یون سمبند جسے ہم کہہ دیتے ہیں مطلب کہ انیچورل سیکس کی حرکت کی ان کے ساتھ اور اس کے بعد ششیہ نے شکایت کی اور پولیس نے ایکشن نہیں لیا یہی اکثر ہوتا ہے یہ کہانے بھی کچھ ایسی ہے آج ہم لے کر کہایں کہ سی بی آئی جو ہماری کیندریہ جاچ ایجنسی ہے اس نے سویم بھو بابا داتی مہاراج ایک مہاراجی ہیں داتی مہاراج ان کے خلاف اپنے ہی آشرم میں اپنی ششیہ کے ساتھ کتھی تروپ سے بلتکار اور اپراکرتک یون سمبند بنانے کا معاملہ درج کر لیا ہے داتی مہاراج کے ایک مندر ساؤت دیلی میں ہے اور جانکاری کے مطابق دلی آئی کورٹ کے نردیش پر سی بی آئی نے جانچ کری تھی یہ معاملہ جو ہے وہ دیلی جو ساؤت دیلی ہے اس کے فتح پور بیری پولیس تھانے کا معاملہ ہے جہاں پر ایک ششیہ نے آروق لگایا تھا کہ داتی مہاراج اور ان کے تین بھائی اور ان کے ساتھ ایک مہیلا جنہوں نے اس ششیہ کے ساتھ کتھی تورپے بلتکار کیا اس کے ساتھ اپراکرتک سیکس کرنے کوشش کی ان دونوں جگہ پر ایک ان کا آشرم ہے دہلی میں ایک آشرم ہے راجستان میں راجستان کی بھی ایک فوٹو ہم ان کے ابھی بابا کی دکھائیں گے لیکن دنلی پولیس نے اس میں کوئی کاریوائی نہیں کی کاریوائی کیوں نہیں کی کیونکہ بابا کے بڑے راجنیتک سمبند ہے اکثر بابا بڑے بڑے پردیش کے جو بڑے بڑے مکھے منتری ہیں ان کے ساتھ بابا کے فوٹو دکھائی دیتے ہیں کہاں تک کہ کچھ مکھے منتری تو بابا کے پیر چھوٹے ہوئے بھی دکھائی دے جاتے ہیں لیکن بابا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے بھلے ہی مکھے منتری پیر چھویں یا دیش کے باقی منتری فرق کیا پڑتا ہے جانس تو ہونی چاہیے لیکن پولیس اپنا کام نہیں کرتی ہے اس ڈر سے شاید کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکھے منتری ان کا ٹرانسفر کر دے معاملہ تھا اکتوبر میں تین اکتوبر کو اس معاملے کو ہائی کورٹ نے آدیش دیا کہ اس معاملے کو دنلی پولیس سے ہٹا کر کے اور اس معاملے کو سی بی آئی کو دے دیا جائے کیونکہ دنلی پولیس نے چار شیٹ تو داخل کی داتی مہاراج کے خلاف لیکن ان کو اریسٹ نہیں کیا جس کے بعد اس پہ معاملہ بڑھا ہائی کورٹ کو نردیش دینے پڑے کہ آپ سی بی آئی سے جانچ کرائیے لہٰذا اب سی بی آئی نے اس میں داتی مہاراج کو بلکل صاف طور پر کر دیا کہ داتی مہاراج پہ آروپ ہے اور اس میں مقدمہ درج ہو گیا جانچ کے بعد اب ہم آپ کو وہ کچھ فوٹوگراف بھی دکھا دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے بابا بچے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بی جے پی کے چار مکھے منتری کا یہ فوٹوگراف ہے جس میں الگ الگ پردیش کے الگ الگ مکھے منتری ہیں میں نام بتانا مناسب نہیں سمجھتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مکھے منتری سائیبہ تو بابا کے باقاعدہ پیر چھوٹے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جبکہ دوسرے مکھے منتری اور باقی تیسرے مکھے منتری کے ساتھ بابا سکون سے بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں باقاعدہ بات چیت کرتے ہوئے چاہے وہ یوگیہ دتنات ہوں چاہے وہ راجستان کی وسندرہ راجے آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بابا پہ کس طرح سے سمرتھن لیا جاتا ہے ان سے اور کس طرح سے بابا کو عادر دیا جاتا ہے لیکن ایک ششیہ جو بابا میں آستہ رکھنے کے بعد آتی ہے ہندو دھرم میں آستہ رکھنے کے بعد کسی آشرم میں آتی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہو تو کیا واقعی میں ان راجنیتاؤں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ان پر ایکشن کرائیں گمبھیر طور پر کیونکہ اس طرح تو سماج بچے گا ہی نہیں تو آج کا اس پروگرام کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہی ہے آپ کو پوری سٹوری پتا چل گئی کہ بابا داتی مہاراج کے خلاف بلاتکار اور آپ پراکرتک یون سنبند کا معاملہ درج کر لیا ہے سی بی آئی نے سوال اس چیز کا اٹھتا ہے کہ کیا جو سوال آج ہم آپ سے پوچھنے والے ہیں وہ اس پر آپ ہمیں اپنی پرتے کے لیے ضرور دیجئے کہ کیا راج نیتہ اس طرح کے باباوں کو سن رکھن دیتے ہیں اس پر آپ اپنی پرتے کے لیے دیجئے ضرور ویڈیو کے کمنٹ باکس میں نیچے کمنٹ باکس سے اس میں جائیے اور وہاں پہ کمنٹ لکھئے کہ کیا راج نیتہ جو اس طرح کے راج نیتہ ہیں وہ اس طرح کے بلاتکاری باباوں کو سمرتن دیتے ہیں سن رکھن دیتے ہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ